اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاسکل میکینکس کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہیملٹنز پنیسپل ہیملٹنز پنیسپل کا یوز کافی زیادہ کیا گیا کلاسکل میکینکس کے اندر کیونکہ اسی پنیسپل کو یوز کرتے ہیں اور نیکسٹ کافی ساری ڈیریویشنز کریں گے سو اس کو اچھے سے سمجھ دیجئے گا اس کی کلکولیشن کو بھی اس میں کلکولیشن ہے بلکل سو سٹارٹ کرتے ہم اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کیا لکھی ہوئے تو یہ ہمارے پاس بلکل سی ہملٹنز پنیسپل کی ایک دیفنیشن لکھی ہوئے امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آگی ہوگی اور اگر ایکشن ٹیگرل کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے i is equal to t1 to t2 l dt اور یہاں پہ ہمارے پاس جو l ہے یہ کیا ہے وہی لینگرینڈین فنکشن ہے ہمارے پاس l is equal to t minus v ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ سو ان فارم آف ویرییشنز ویرییشنز کی فارم میں ہمیں پتا ہے کہ جو ڈیل آئی ہے وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے زیرو کے اس i کے جگہ پہ اس کی ہم نے یہاں پہ value put کر لی ٹھیک ہے value put کی تو یہاں پہ اس یہ جو ڈیل باہر تھا اس کو ہم نے اندر multiply کر کے لکھ دیا اور یہاں سے ہمیں مل چکی ہے equation number one ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ سو فارم مونو مونوجینک سسٹم کسی بھی مونوجینک سسٹم کے لیے ہمیں پتا ہے کہ جو f ہے وہ برابر ہوتا ہے مارے پاس minus delta v اور here اور یہاں پہ delta v کہہ ہے مارے پاس here minus delta v is the change in potential and force must be the function of any scalar potential ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم نے اس چیز کا explain کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے مارے پاس minus delta v یہ کیوں سی چیز ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی سی figure دی ہوئی ہے اس چیز کو بھی آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیجئے گا تو hamilton's principle کی mathematical form مارے پاس یہ ہوتی ہے اسی form کو ہم نے آج prove کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا دیکھیں کہ prove since the work done is given by ہمیں پتہ ہے کہ جو work done وہ کس کی برابر ہوتا ہے ویسے basic work done کو ہمیں پتہ ہے کہ w is equal to fd ہوتا ہے اور d کیا ہوتا ہے displacement اور یہاں پہ displacement کیا ہے مارے پاس یہ آرہا ہے مارے پاس ڈیل آرہی ہے کون سا displacement ہے virtual displacement ٹھیک ہے ڈیل کا ساتھ میں use کیا گیا ہے تو یہاں پہ مارے پاس جو virtual work ہے وہ کسی جیز کے برابر ہوگا force into virtual displacement clear student اور ہمیں پتہ ہے کہ according to newtons cycle of motion f is equal to m میں ہوتا ہے مارے پاس ٹھیک ہے اس f کی جگہ پہ یہاں پہ ہم نے اس کی value put کر دی m میں اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کچھ acceleration ہے وہ کسی جیز کے برابر ہوتا ہے r double dot کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے یہ r double dot یہاں پہ put کر دیا acceleration کی جگہ پہ یہ آگے مارے پاس equation number 2 اسی جرح ہمیں پتہ ہے کہ جو del w ہے وہ کسی جیز کے برابر ہوتا ہے minus del w کے بھی برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے equation number 3 کا نام دے دیا so by comparing 2 and 3 اگر ہم equation number ان دونوں کا اگر ہم compare کریں تو یہاں پہ دیکھیں اگر ان کی left head side برابر ہے تو اس کا مطلب ان کی right head side بھی ایک دوسرے کی کیا ہوں گی برابر ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں یہ دونوں sides ایک دوسرے کے equal مل گئے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں equation number 4 ٹھیک ہے so next یہاں سے ہم consider کرنے تھے یہ ایک identity لے لیتے ہیں ٹھیک ہے d over dt into r dot del r which is equal to del r double dot del r plus r dot del r یعنی کہ product rule لگا ہوا ہے اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے first function کا یہاں پہ پہلے derivative لیا second function same plus second function same اور first کا ہم نے derivative لے لیا ٹھیک ہو اگر students تو یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ del r dot کیسیز کے برابر ہے one over two v square کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے یعنی کہ اس function کی جگہ پہ ہم نے یہ والی اس کی value کو put کر دیا ٹھیک ہو guess true اب یہاں پہ یہ والا function ادھر plus ہے تو ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک value ملی ہے اس function کی value مل چکی ہے یہ والی ٹھیک ہے اب اس function کی ہم value کہاں use کرتے ہیں equation number 4 equation number 4 میں اس جگہ پر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو basically ہمارا مقصد اس function کی value calculate کرنا جو کہ وہ ہم نے یہاں پر calculate کر لی ہے ٹھیک ہے تو اب اس function number 4 میں جب ہم اس کو put کریں گے دین ہمارے پاس کیا کچھ ہمارے پاس ہے یہ والی form بن جائے گی ٹھیک ہے student so next next ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ values یہاں پر put کی تو یہ جو m تھا اس کو ہم نے اندر multiply کر لگی تو یہ بن minus ہے تو ادھر جا کر کیا ہو جائے گا مر پاس plus del t ہو جائے گا ان دون میں سے ہم del کو common لے سکتے ہیں اندر مر پاس رہ گئے t minus v kis چیز کے برابر ہوتا l k برابر تو اس دونوں طرف integrate کر لی تم پاس کچھ یہ چیز آ جائے گی limit supply کر لیں t 1 سے لے t 2 تک ٹھیک ہے student تو یہاں پہ جب ہم integrate کریں گے تو یہ چیز بن جائے گی اور یہاں پہ جب ہم پر limit put ring یہ function آ جائے گا یہ وی set بالکل same as واپس آ رہے گی اب ہم یہاں پہ پہ پتہ ہے اگر ہم figure پر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس point 1 سے point 2 distance ہے جو time interval وہ ایک وقت پر گیا ہوتے دونوں point سے ایک لمحے کے لیے ایک جگہ پر stay کرتے تو دونے کے دونے ہمارے پاس as it is آ رہی آ جائے اور یہ آ جائے ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس hamilton principle کہلاتا ہے تو ہم نے اس کو prove کر لیا successfully hence it is known as hamilton principle تو یہ تھا student آج کا مارا ایک چھوٹا سا بٹ ایک بہت ہی زیادہ important topic hamilton principle جو کہ ہم نے discuss کی آج کے lecture میں سو next term hamilton principle کی کچھ applications کے بارے میں discuss کریں گے سو تب تک کے لیے take care and اللہ حافظ